صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 اللہ حافظ اشہدو ان لا الہ ان اللہ اشہدو ان لا الہ ان اللہ اشہدو ان محمد رسول 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 اللہ اللہ اشہدو ان محمد رسول 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 اللہ موسیقی 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 سے اور اجتماعات ہو رہے ہیں اللہ تعالی ان تمام اجتماعات کو اپنے خاص فضل سے کامیاب فرمائے ہر شامل ہونے والا بے انتہا فیض اٹھانے والا ہو اس اجتماع کے مقصد کو پورے کرنے والا ہو اللہ تعالی ہر لحاظ سے تمام شامل ہونے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے حاسدین اور مخالفین کے شر سے محفوظ رکھے اللہ تعالی کے فضل سے ہم ہر دن جماعت میں ترقی دیکھتے ہیں اور جون جون یہ ترقی کی رفتار بڑھ رہی ہے دنیا کے ہر ملک میں حسد کرنے والے اور شر پھیلانے والے پیدا ہو رہے ہیں اور یہ حاسدین اور شر پھیلانے والوں کو بڑھنا ہی اس بات کی علامت ہے دلیل ہے کہ اللہ تعالی کے فضل سے دنیا میں جماعت احمدیہ کے قدم ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں پس یہ مخالفین اور دشمن کی منصوبہ بندیاں جماعت کے بڑھنے اور ترقی کرنے کا میار ہیں اور اس سے ایک مومن کو پریشان نہیں ہونے چاہیے ہاں اگر کوئی پریشانی کی بات ہے یا کسی مومن کے لیے ہو سکتی ہے تو وہ یہ کہ اس کے جماعت اور خلافت کے ساتھ اخلاص میں کہیں کمی نہ ہو جائے اس کے تقوی پر چلنے کے میار گرنے نہ شروع ہو جائیں بلکہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر نیکی اور تقوی میں ایک جگہ ٹھہر بھی گئے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے بڑی خطرنات بات ہے سوچنے کا مقام ہے کیونکہ اس کے بعد پھر نیچے گرہ وٹ شروع ہو جاتی ہے پس ہمارے مردوں کو ہماری آرہ